اسلام علیکم ناظرین عاصف خان اپنے یوٹیوب چینل صاحب سے مخاطب ہے آج تیرہ فروری ہے سال ہے دوہزار اکیس کا اور دن ہے ہفتے کا برطانیہ اور سیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک بڑا ہی امپورٹن ملک رہا ہے برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے جو کرپشن سے لوٹی ہوئی دولت ہے وہ یہاں برطانیہ میں اس کا بہت بڑا ایسا یہاں پہ انویسٹ کیا گیا ہے پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے رہنماء جب ان کو پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فرار ہو کے برطانیہ کا رخ کرتے ہیں اور بعد مواقع پہ دیکھا گیا کہ برطانیہ کے اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ان کو پناہ بھی فرام کرتی ہے اس وقت دو سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ایمکیم کے سربراہ الطاف حسین اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ میاں نواز شریف جو کہ اشتیاری ہیں کچھ مہینوں کے لیے آئے تھے علاج کے لیے لیکن اب ایک سال سے اوپر ہو گیا اور برطانیہ میں مقیم ہے برطانیہ کے اوورسیز پاکستانی ایکٹیو ہیں بہت اور انہوں نے موجودہ وزیراعظم عمران خان کو ان کی چارٹی ابل کازز کو ان کی سیاسی جدوجہد کو بہت بڑا سہرہ دیا آپ میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کہ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی جو زیادہ تر فنڈنگ ہوئی ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں ہوئی شوکت خانم کا جو فنڈنگ ہب ہے وہ بریڈفورڈ برطانیہ میں ہے اور شوکت خانم کے علاوہ نمل یونیورسٹی کی زیادہ فنڈنگ مانچسٹر میں اور لندن میں ہوئی ہے ابھی بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو برطانیہ سے پاکستان شفٹو ہیں اور پاکستان کی سیاست میں بڑا فحال کردار ادا کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بے شمار سیاسی پارٹیوں کے یہاں پہ شاخیں ہیں تنظیمیں ہیں پاکستان پیوز پارٹی ہے مسلم ڈیگ نون ہے ایمکیم ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت علماء اسلام ہے دیگر شخص جماعتیں ہیں جن کی یہاں پہ کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن پچھلے دس سالوں سے پاکستان تحریکی انصاف برطانیہ نے ایک بہت ہی پولیٹیکل ایکٹیوزم کا مزارہ کیا ہے اور پاکستان تحریکی انصاف نے ایک منفرد مقام حاصل کیا اور سیس پاکستانیوں میں خاص طور پر برطانیہ میں پچھلے تقریباً نو سالوں سے پاکستان تحریکی انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن کا سسٹم یہاں پہ متحارف کروایا گیا یہ انٹرپارٹی الیکشن سسٹم پاکستان میں بھی شروع کیا گیا تھا پاکستان میں اس کا ٹنیور چار سے پانچ سال کا تھا اور اس کی فیس جو ہے وہ پچاس روپے تھی اور پچھلے الیکشن سے پہلے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا کوئی انٹرپارٹی الیکشن نہیں ہوئے اور وہاں پہ زیادہ تر لوگوں کو پوائنٹ کیا گیا لیکن بعض بجوات کی بنا پہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو چپٹر ہیں ان کا سلسلہ جاری رہا اور زیادہ تر جو چپٹر ہیں خاص طور پر برطانیہ پہ فوکس کرتے ہیں اس کے چپٹر کو صرف ایک تفاہ دو سال کا ٹنیور دیا گیا اس کے بعد اس کا زیادہ تر ٹنیور جو ہے وہ ایک سال رہا اور اس کی جو فیس ہے وہ چھتیس پاؤنڈ مقرر کی گئی جو اس وقت تک جاری ہے حیرت انگیز طور پر جو پی ٹی آئی برطانیہ ہے اگرچہ اس نے لاکھوں ملینز کے حساب سے پاؤنڈ جو ہے وہ کٹھے کر کے پارٹی کو دیئے لیکن پاکستان ترک انصاف برطانیہ کو نہ تو کوئی ریپیزنٹیشن ملی اور نہ ہی کوئی امپاورمنٹ ملی اور نہ ہی جو ہے ان کو یہ اجاز ملی کہ وہ پارٹی کے کچھ فنڈ جو ہے وہ ریٹین کر سکے اور یہاں پہ اپنی ایکٹیوٹیز کو جاری رکھ سکے یہاں پہ جتنی بھی پاکستان ترک انصاف کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میری اطلاق کے مطابق وہ ورکرز خود فنڈ کرتے ہیں اور جو میمبرشپ کی جو فیس ہوتی ہے جو سب کی سب ساری کی ساری جو ہے پاکستان پارٹی کے فنڈ میں دی جاتی ہے اس حوالے سے بے شمار کنسرن بھی ریز کیے گئے بے شمار ڈیمانڈز بھی کی گئیں بعض ایگریمنٹ بھی ہوئے لیکن اس کے باوجود وہی سلسلہ جاری رہا ٹینئور بھی ایک سال رہا اور فیس بھی چھتیس پاؤنڈ رہی نہ تو وہ چھتیس پاؤنڈ سے ایک پاؤنڈ کم ہوئی اور نہ ٹینئور ایک سال سے ایک دن زیادہ ہوا اس وقت چونکہ برطانیہ میں کرونا وائرس پینڈیمک چل رہا ہے اور کرونا وائرس کے وجہ سے تیسرا لاغ ڈاؤن لاغو ہے تو اس کے وجہ سے یہ الیکشن یہ جو ٹینئور تھا یہ شاید چھ اکتوبر کو ختم ہوا لیکن کرونا لاغ ڈاؤن کے وجہ سے یہ جو پریشانیاں تھیں لوگوں کو اس وجہ سے اس کو ڈیلے کیا جاتا رہا اور اب جا کے آج سے دو تین پہلے اس کی ممبرشپ کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور اب دو مارچ کو اس کی الیکشن ہوئیں گے یعنی کہ تقریباً چھ مہینے کا ڈیلے ہو گیا ہے لیکن بات پھر بھی وہی ہے ٹینئور ایک سال کا ہے اور فیس چھتیس پاؤنڈ ہے اب یہ بات اس کو بڑے پوزیٹیف طریقے سے بھی لینا چاہیے کہ اتنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا سال شروع ہو رہا ہے حکومت میں دھائی سال پورے ہو گئے ہیں اب وہ تیسرے سال کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے باوجود کچھ لوگ کچھ ابزرور یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آگئے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ برطانیہ میں لاگ ڈاؤن کے باوجود کرونا وارس پینڈیمک کے باوجود لوگوں کے بیروزگاری کے باوجود کاروبار تباہ ہونے کے باوجود برطانیہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ ریکارڈ لیول پہ چلی گئی ہے اور میکسیمم ممبرشپ جو رہی ہے وہ چھے سے سات ہزار رہی ہے پچھلے سالوں میں لیکن پینڈیمک کے باوجود آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ اس سال جو ہوئی ہے وہ گیارہ ہزار دو سو آٹھ ممبرز جو ہے وہ بنے ہیں اور اس میں سرفرس جو ریجنز ہیں وہ نورٹس ویسٹ ہے اور اس کے بعد یورک شہر انہمبر سائیڈ ہے یہاں سے تقریباً فورٹی پرسنٹ جو ممبرشپ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی برطانیہ سے وہ صرف ان دو ریجنز سے ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ انٹریسٹ ہے کتنی زیادہ سپورٹ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو یہ الزام لگاتے نہیں تھکتے تھے پاکستان تحریک انصاف پر کہ آپ کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور ایسی لوگوں نے آپ کو فنڈنگ کی ہے جو پاکستان مخالف کوئیتیں تھیں لیکن اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ممبرشپ کے اوپر یہ شرط پر لاغو کر دی ہے کہ جو بھی ممبر بنے گا اس کو اپنا نیکوپ کارڈ جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا اور جب تک آپ کے پاس نیکوپ کارڈ نہیں ہوگا جو آپ کو پاکستان اوریجن سے منسلک کرتا ہے تب تک آپ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں بن سکتے تو یہ تو ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ابھی بھی جم کر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کچھ لوگ اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو ممبرشپ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاور میں ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں مرطانیہ میں اور کچھ لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف ریجنز میں جو جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی یوکے کے اصل جو فاؤنڈر میمبرز ہیں ان کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح الیکشن پروسس سے بائی ہک یا کروک یا ڈیموکرائٹک طریقے سے جو بھی طریقہ ہے اس سے ان کو ہٹایا جائے اور ایسی قیادت کو آگے لے کے آئے جائے جو کچھ حلقوں کی مرضی کے مطابق چلیں تو دیکھنا ہے کہ کیا اس سسٹم میں کوئی ایسی کوئی غلط پریکٹس تو نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں ہیں جو سوچل میڈیا پر اس وقت لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس کو پوزیٹیو طریقے سے لے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جڑے برطانیہ میں مضبوط ہیں طاقتور ہیں اور پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے ورکرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سیس پاکستانیوں کی مضبوط ترین اور طاقتور آواز ہے اب یہ الیدہ بات ہے کہ اس کو پاکستان میں اکنالج کیا جاتا ہے پاکستان میں ان لوگوں کو ایمپاور کیا جاتا ہے یا ان کی ان خدمات کو اس محبت کو اس جنون کو وہ کہتے ہیں ایسے لیے جاتا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے جی آپ کی کوئی ہمارے پور مہرمانی نہیں ہے آپ خدمت کرتے رہیں ایسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں ٹینئور بھی ایک سال رہے گا اور ممبرشپ بھی چھتیس پاؤنڈ رہے گی اور اگر نئی قیادت آتی ہے پاکستان تاریخ کے انصاف برطانیہ میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ یہ جو چیزیں ہیں جو پسلی قیادت نہیں کر سکی چھتیس پاؤنڈ میں ریڈکشن اور ٹینئور میں جو ہے وہ کم سے کم دو یا تین سال کا ہونا اور ریٹیننگ سم فنڈز تو کیا وہ یہ کر پائیں گے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی قیادت جو ہے مرج ہوتی ہے ابھی تو یہ پروسس جو ہے وہ کہتے ان پروگریس ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان تاریخ انصاف کے ورکر جو ہے اس کو مزید اسٹیبلش کرتے اور یہ زبردست جو ممبرشپ ہوئی ہے اس بنا پہ کیا وہ مزید جو ہے امپاورمنٹ حاصل کر سکیں گے اور کیا وہ جو پاکستان میں جو مدر پارٹی ہے ان کو کچھ اچھے فیصلے کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں کیا ان کو انفرنس کر پائیں گے کیونکہ ماضی میں یہ جو کوشش رہی ہے وہ اس حد تک کمیاب نہیں ہو سکی جس کی تو اکوکی چاہ رہی تھی اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات